بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی کلاس نمبر ایٹ ویف 3.0 امید ہے آپ تمام لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم سب کو میری طرف سے اوکے لیٹس سٹارٹ پہلے ہم یہاں بیا کرتے ہیں ایک فولڈر بنا لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آج ہماری کلاس ایٹ ہے یہاں پہ میں دو فولڈرز بنا ہوں گا ایک فولڈر میں ہم لوگ فلیکس باکس اینڈ میڈیا کیوری اور دوسرے فولڈر میں ہم اپنا آج کا جو پروڈیکٹ ہے OLX لینڈی پیچ وہ ڈیزائن کریں گے ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے پہلے ہم لوگ یہاں پہ اپنا index.html کا پیج بنا لیتے ہیں اور ایک boiler plate جنریٹ کر لیتے ہیں اور اپنی external css کو لنک کرا لیتے ہیں اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے flexbox flexbox کیا چیز ہوتی ہے پہلے وہ سمجھتے ہیں میں براؤزر پہ آتا ہوں میں لکھا flexbox flexbox basically ایک لے آؤٹ ہوتا ہے جب بھی ہم custom css اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو margin پیڈنگ مارڈنگ لیفٹ دس چیزیں دینی پڑتی تھیں لیکن جب سے flexbox آیا flexbox نے یہ چیزیں آسان کرتے ہیں ہم ڈائریک اس کی implementation پہ چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا میں یہاں پر آیا کوٹ پہ باڈی کے اندر میں نے ایک ڈیف بنایا ڈیف کے اندر میں نے ایک پیرا گراف لے لیا لورائن سکس ورڈس کا میں نے اس پورے ڈیف کو کوپی کرا اور میں نے یہاں پہ تین ڈیف بنا دیئے یہاں اس کو class assign کر دیتے ہیں دیف 1 دیف 2 دیف 3 اور دیف 3 اور پہر 1 پہر 2 پہر 2 پہر 3 پہر 3 پہر 3 اب ہم اپنی ایکسٹرنل CSS فائل پہ آتے ہیں یہاں پہ آگے پہلے ہم لوگ یونیورسل سیلیکٹر لگا لے تھے یونیورسل سیلیکٹر پہر 2 پہر 2 یونیورسل سیلیکٹر ہم نے لگایا بائی ڈیف آل ہم جو اس کی مارجن ہوتی ہے اس کو زیرو کر دیتے ہیں اس کی پیڈنگ کو بھی ہم زیرو کر دیتے ہیں اوکے اب ہم براوزر پہ چلتے ہیں فلیکس بوکس اپلائے دو چیزوں پہ ہوتا ہے ایک پیرنٹ ایلیمنٹ پہ اور ایک چائلڈ ایلیمنٹ پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں پیرنٹ ایلیمنٹ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آیا یہاں پہ آکے میں نے .div1 اس کی کلاس کو کول کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو بولا آپ کا جو بورڈر ہے one pixel solid red .div کپی کرتے ہیں اس کی کلاس کو اور ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں کراس کوپی کریں اور ہم نے پیسٹ کر دیا سیف کر کے چیک کرتے ہیں کوپی پاتھ پیسٹ کلاس دے دی کنٹینر سیف کرا یہاں پہ آیا میں نے parent پیرنٹ کلاس کو کول کرا اور جو ہماری پہلی پروپرٹی ہے دیسپلی درپنین پہ لیکس سیف کرا ان تو یہ ایک ورٹیکل منتensation پہ لیا ہے یہ وہی کام ہے جو ہم پہلے ڈسپلی ان لائن سے کرتے تھے ڈسپلی ان لائن سے کرتے تھے ہم لوگ وہ ابھی ہم کام ڈسپلی فلیکس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس پروپرٹی ہے ہمارے پاس فلیکس ڈائریکشن اوکے میں اس پیراگراف کو نمبرنگ دے دے تھا ہوں یہ پیراگراف ون ہے یہ پیراگراف ٹو ہے اینڈ تھری یہ ہمارے پاس پیراگراف ون کا ٹو کا اور ٹھری کا جو نیکس پروپرٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے فلیکس ڈائریکشن میں اپنے بی ایس کورٹ پہ آتا ہوں نیچے آتا ہوں مین کنٹینر پہ ہی کیونکہ ساری پروپرٹیز ہماری پیرنٹ ایلیمنٹ پہ ہی اپلائے ہوں گی تو ہم پیرنٹ ایلیمنٹ کو ہی ٹارگٹ کر کے اپنی فلیکس بوس کی پروپرٹی کو لگائیں گے تھوڑا نیچے آتے ہیں فلیکس ڈائریکشن نیکس پروپرٹی میں نے لکھا فلیکس ڈائریکشن میں نے پیلیز کی پروپرٹی ہوتی ہے آپ کے پاس رو بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس رو ہی ہوتا ہے میں نے سیف کر کے براوزر پہ ریفرش کرا کچھ نہیں ہوا کیونکہ بائی ڈیفولٹ رو ہوتا ہے اب اگر میں رو ریورس کر دوں سیف کرا براوزر پہ گیا ریفرش کرا جو رو تھی جو سیکونس تھی 1,2,3 اب وہ ریورس ہو گئی 3,2,1 اس کے بعد رو ریورس اس کے بعد پھر آتا ہے کولم ہم نے فلیکس ڈائریکشن میں کولم لکھا سیف کرا براوزر پہ گیا بائی ڈیفولٹ وہ ہی جب ہم نے فلیکس باکس فلیکس اپلائی نہیں کر رہا تھا پیرنٹ پہ تو بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس ایسی ڈیو آئی شو ہو رہی تھی اور اگر ہم دیکھا جائے تو یہ 1,2,3 ایک رو وائس چل رہے ہیں نمبر وائس اگر ہم اس پہ کولم ریورس لگا دیں تو یہ کولم ریورس ہو جائے گا اوکے آگے چلتے اس کے بعد ہے فلیکس ریپ اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا نیچے آکے نیکس پروپٹی دیکھتے ہیں جسٹیفائی کونٹینٹ اب جسٹیفائی کونٹینٹ کیا چیز ہے میں اس فلیکس ڈیریکشن کو میں کمنٹ کر رہا ہوں سیف کر رہا واپس آئے تو یہ ہمارے پاس ڈسپلے فلیکس کی پروپٹی اپلائے ہوئی ہے اب جسٹیفائی کونٹینٹ جسٹیفائی کونٹینٹ آپ کا ایکس ایکسس پہ ورک کرتا کیسے میں نے لکھا جسٹیفائی کونٹینٹ پہلی اس کی پروپٹی ہے فلیکس سٹارٹ سیف کر رہا براوزر پہ گئے ریفریش کر رہا بائی ڈیفالٹ فلیکس سٹارٹ یہ ہے میں تھوڑا کم سوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق نظر آئے آپ صرف بورڈرز کو دیکھیں میں بورڈرز کو تھوڑے رائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق پتا چلے ٹھیک ہے بائی ڈیفالٹ جسٹیفائی کونٹینٹ ہمارے پاس فلیکس سٹارٹ ہوتا ہے نیکس پروپٹی ہے ہمارے پاس فلیکس اینڈ یہ کیا پروپٹی کرتی ہے سیف کر رہا براوزر کو ریفریش کر رہا تو یہ فلیکس اینڈ جسٹیفائی کونٹینٹ کی کوئی بھی پروپٹی آپ لگائیں گے تو وہ ایکس ایکسز میں ہی سرکولیٹ کرتی رہے گی اس کے بعد جو نیکس پروپٹی ہے جسٹیفائی کونٹینٹ سینٹر سیف کر رہا تو یہ سارے کنٹینر سینٹر میں آ جائے اور اس کی کیا پروپٹیز ہوتی ہیں سینٹر کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سپیس اراؤنڈ سپیس اراؤنڈ کیا کرتا ہے سیف کر رہا یہاں پر براوزر پر آئے یہ جتنے بھی کنٹینر ہے سب کنٹینر کے بیچ میں اور آؤٹسائیڈ ہر جگہ سپیس آ جائے گا ریفریش کر رہا دیکھیں کنٹینر کے بہار بھی اتنا سپیس رہا کنٹینر کے اندر بھی اتنا سپیس رہا ہر جگہ اس نے سپیس کریٹ کر دیا مطلب سپیس آراؤنڈ تمام ڈیف کے کنٹینرز میں سپیس کریٹ کر دیا اس کے بعد نیکس پروپٹی ہے ہمارے پاس سپیس بیٹوین سیف کر رہا ریفریش کرتے ہیں سپیس بیٹوین مطلب دو ڈیف کے درمیان پہلا ڈیف دیکھیں پہلا ڈیف فلیکس سٹارٹ پہ چلے گیا سپیس بیٹوین کی پروپٹی کیا کریے ان دو ڈیف کے بیچ میں جو ڈیف ہے اس کے درمیان سپیس کریٹ کر دیا تو سپیس بیٹوین کا یہ کام کرتا ہے and the last پروپٹی is سپیس ایونلی سیف کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ بھی بائی ڈیفولٹ سپیس آراؤنڈ کا ہی کام کر رہی ہے تو جسٹیفائی کونٹینڈ سمجھ میں آیا تو آگے چلتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں next پروپٹی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس فلیکس ریپ میں نے جسٹیفائی کونٹینڈ سپیس آراؤنڈ کرتے ہیں جو next پروپٹی ہمارے پاس فلیکس ریپ for example میں نے انسپیکٹ کر کے سکرین کا سائز تھوڑا چھوٹا کر رہا ابھی آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں ابھی سپیس آراؤنڈ ہے میں جیسی میں جس طرح سکرین کا سائز چھوٹا کرتا رہا ہوں گا دیکھو تینوں ڈیف ایک دوسرے سے مل گئے تو جسٹیفائی کونٹینڈ کی پروپٹی اپلائے تو نہیں ہوگی پھر یہاں پہ تو اس چیز کو اوورکم کرنے کے لئے میں چاہ رہا ہوں کہ اسپیس برقرار رہے اور جو لاز ڈیف ہے وہ نیچے آ جائے اسپیس کو ختم نہ کرے تو اس کی لئے آتا ہے ہمارے پاس فلیکس ریپ فلیکس ریپ ریپ سیف کرا دیکھتے ہیں ریفریش کرا اب جیسے ہی میں اس کے قریب آیا دیکھیں وہ اس نے اسپیس ختم نہیں کرا اس نے لاسٹ والے ڈیف کو نیچے پھیک دیا اب میں اور سکرین کا سائز ڈیکریز کروں گا دیکھیں اور آ گیا تو یہاں پہ فلیکس ریپ کی پروپرٹی اپلائے ہوتی ہے دوسری پروپرٹی ہے نون ریپ اگر آپ ریپ نہیں کرنا چاہے تو نہیں کریں دیکھیں بیسی رہے گا تو فلیکس ریپ نون ریپ بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے ریپ ریورس ریپ ریورس کیا کرتا ہے میں نے سکرین کے سائز کو انکریز کرا ریفریش کرا اب جب میں اپنا سکرین کا سائز ڈیکریز کر رہا ہوں تو دیکھیں جتنا چھوڑا کر رہا ہوں وہ ہو رہا ہے لیکن ریورس آرڈر میں پیرا گراف آ رہا ہے دہاں سے دیکھیں پہلے گیا ہمارا فلیکس فرسٹ والا نیچے پھر ٹو پھر تھری تو یہ فلیکس ریپ کا فنکشن ہے جو ہمیں یہ چیز پروائیڈ کرتا ہے اچھا اس کے بار ایک شورٹ ہینڈ پروپرٹی ہے جس کے تھرہ فلیکس ڈائریکشن اور فلیکس ریپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں جیسے ہم نے جب مارجن اور پیڈنگ پڑ رہے تھے تو ہم الگ مارجن بھی دے سکتے ہیں اور پروپرٹی ہمارے پاس فلیکس فلو نیچے آیا ہمیں میں نے لکھا فلیکس فلو اس میں جو پہلی چیز ہمیں دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے کولم مطلع فلیکس ڈائریکشن دی جاتی ہے ابھی آپ اس چیز کو دھیان سے دیکھیں میں نے دی پہلے کولم اور سیکنڈ چیز دی میں نے ریک سیف کولم میں ہی ہے اور اس نے ریپ کر دیا اوکی کلاس ہم لوگ continue کرتے نیکسٹ پروپرٹی ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ہے الائن آئیٹمز جس طرح جسٹیفائی کونٹینٹ میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ جسٹیفائی کونٹینٹ کی جو پروپرٹی اپلائے ہوتی ہیں وہ ایکس ایکسس پر ہی ورگ کرتی ہیں اسی طرح الائن آئیٹمز ایک فلیکس بوکس کی پروپرٹی ہے یہ ورگ وائ ایکسس پر کرتی ہے یہ جو ویب سائٹ ہے جس پر میں آپ گائیڈ کر رہا ہوں یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ لوگ جب کلاس کے باد پریکٹس کرنے بیٹھیں تو اس ویب سائٹ کے تھر آپ اپنی فلیکس بوکس کی پریکٹس بہت اچھی طریقے سے کر سکتے اس میں بقاعدہ طور پر ڈائیگرام سے سمجھایا ہوا ہے کہ کون سی پروپرٹی کیا کرتی ہے اور نیچے ڈسکرپشن اور اس کی پروپرٹی بھی دی نہیں ٹھیک تو آگے چلتے نیچ پروپرٹی ہمارے پاس ہے الائن آئٹم اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پر آکے ہم لوگ اپنی html فائل میں آئے پیرا ون کو ہم نے اس کی کلاس کو کو کوپی کر کارا کوم ڈاٹ پیرا ڈو کوم ڈاٹ پیرا ڈری اس کو میں ایک height دے دیتا ہوں اس کی property 20 vh save کرتے براوزر کو refresh کرتے یہ اب جو align item کی property ہے وہ کیا کرتی ہے میں لکھا align items flex start save کر براوزر پہ گئے refresh کرتے by default flex start ہی ہوتی ہے align items کی میں نے کرا flex and save کرا براوزر پہ refresh کرا انتی بی اچ اس کو ہم کامیکل کی جات رکھتا ہوں دراصل میں نے property applies لینے ہو رہی تھی کیونکہ میں نے parent کو target کرا ہوا تھا دیکھیں align items جیسے میں نے آپ سے کہا align item y-axis پہ work کرتا ہے dot container کیونکہ parent property ایسے میں dot container کو target کرا اس کے اندر جو p ہے مجھے paragraph جو یہاں پہ ہے اس کو move کروانا ہے میں نے p کو target کرا پہلے میں نے اس کو ایک height دیکھی تاکہ جو فرق ہے align item اور justify content وہ آپ کو clear ہو جائے align item center کرا تو یہ text center میں آ گیا اگر میں کرتا ہوں اس کو flex start save کرا browser بے گئے refresh کرا تو یہ top پر آ گیا مطلب کام اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ justify content ہمارا x-axis پہ کام کرتا ہے اور align item ہمارا y-axis پہ کام کرتا ہے flex start کے بات ہے flex end save کرا refresh کرا تو یہ جو text ہے وہ border bottom پہ جا کے پہنچ گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری properties ہیں flex start end center stretch stretch کو سمجھنے کے لیے میں اس کو uncomment کرتا ہوں اور اس کو ایک background color دے دیتا ہوں ایک ہوا save کرا browser بے گئے refresh کرا ایک منٹ میں نے اس کو background دے دیا اب align items کی property ہوتی ہے scratch save کرا browser پہ گیا refresh کرا تو by default اس نے flex start والی ہی property کو apply کرا تو زیادہ تر align items میں جو properties استعمال ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں flex start flex end and center اور justify content میں جب ہم نیفبار بناتے ہیں cards بناتے ہیں slider بناتے ہیں تو ہمیں justify content کی properties سب use کرنی پڑتی ہیں اور آخری رہ گیا baseline baseline بھی دیکھ لیتے ہیں baseline میں نے save کرا browser پہ گیا refresh کرا تو property debicated ہے use نہیں آگے چلتے ہیں جو next property ہے ہمارے پاس align content align content debicated ہو چکی ہے مطلب یہ flex box کا part اب نہیں رہی اگر آپ اس کی description میں دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں انہوں نے note لکھا ہے this property only takes effect on flex container یہ property اب کام نہیں کرتی جیسے کہ align items کی کچھ properties ہیں جیسے baseline ہے وہ یہاں پر آتا ہوں gap پہلے most important بات جو میں بتانا بھول گیا جیسے جیسے میں یہاں پہ gap لکھا 20 pixel save کرا browser پہ refresh کچھ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں el یہ بہت سار students غلطی کرتے ہیں تو اس بات کا دیہان رکھ گا کہ کوئی بھی flex boss کی property اس وقت تک کام نہیں کرے گی جب تک آپ display flex نہیں لکھ لیا display flex لکھا save کرا browser refresh کرا ایک منٹ اس کو comment out کرا یہاں پر آئے یعنی چاہ کے میں دیتا ہوں gap 30 pixel save کرا refresh کرا 30 i think یہ property ہمارے پاس work نہیں کت رکھی ہے موسیقی موسیقی کرا موسیقی آئے think یہ deprecated ہو چکی ہے تب ہمارے پاس کام نہیں کر رہی ہے آگے چلتے ہیں پیرنٹ پیرنٹ پروپٹیز ہم نے دیکھ لی اب ہم آتے ہیں چائل پروپٹیز پہ چائل پروپٹی کی جو پہلی پروپٹی ہے وہ ہے order اب ہم لگ پیرنٹ پہ نہیں بلکہ اس کے چائل پہ کام کریں گے اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں dot container display flex ٹھیک ہے جو ہمارے پاس next پروپٹی ہے وہ order مطلب ہم order بھی change کر سکتے ہیں کیسے میں یہاں پر آیا container کے بار میں لکھا dot para one میں نے کہا تمہارا جو order ہے وہ ہونا چاہیے three save کر refresh کر آ browser کو سکتے ہوں آ سکتے کرتے ہاں آ یہ ہمارے پاس پروپرٹی کام نہیں کرتے رہی کیوں نہیں کرتے رہی ہم یہاں پر آتے ہیں P پیچھ کھرتے ہم کھنے کام نہیں کرتے ہم ایک کام کرتے ہم میں یہاں پہ دوسرا کنٹینر بنا لے کھن میں نے ڈیف ایک کنٹینر بنایا اس میں میں رکھے تین پیرا لور ایم اس کو میں نے کوپی کر رہا کوپی پیسٹ پیسٹ اور میں لکھا پیرا ون پیرا ٹو این پیرا تھری اور میں نے سو کلاس دے دی مین کی سیف کر اپنے css فائل میں آتا ہوں میں لکھا dot main display flex اس کے بعد پیرا میں آیا میں لکھا order مجھے یہاں پہ کلاس دینی پڑے گی کلاس پیرا ون اوکی میں کلاس ون اس کو بھی دی and اس کو بھی اس کو ہم دے دیتے ہیں پیرا 2 and پیرا 3 سیف کرتے ہیں اپنے css فائل میں آتے ہیں میں نے لکھا dot پیرا 1 تمہارا جو order ہے وہ ہو جائے 3 سیف کرا براوزر پہ آتے refresh کرا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا دیکھیں ہوا کیا میں نے ایک div بنایا اس کو اس کے اندر میں نے 3 پیرا بنائے پیرا 1 پیرا 2 and پیرا 3 سب کو میں نے classes دیتی میں مین کنٹینر کو میں نے بولا display flex میں پیرنٹ کا کام ہو گیا ختم پھر میں اس کے چائلڈ پر آیا میں نے بولا dot para 1 مطلب یہ para 1 ہے اس کی position تو first ہے میں نے بولا اس کا order position 1 میں نے بولا تمہارے جو position 3 ہے تو 1 سے اس کی position 3 مطلب paragraph 1 چلے گیا position 3 اب میں بولتا ہوں dot para 2 کو کہ آپ order ہے 2 تو para 2 ابھی by default first پر ہے میں refresh کر تو یہ second پہ چلے گیا آگے چلتا اپنی ویبسیٹ پہ جاتے next جو property ہے وہ ہے flex grow میں یہ کرتا ہوں میں para one میں آیا میں نے background background نہیں بلکہ ہم دیتے ہیں border 2 pixel solid blue دیکھ اس کو copy کرا یہ پر آیا اس کا یہ دیتے ہے red and اس کی property کو copy کرا نیچے آیا اور اس کی جو class ہے وہ para 3 اس کو ہم دیتے ہیں color black save کرتے ہیں browser کو refresh کرا ہم ارے پاس یہ آیا ہے اب آپ دیہان چیک کیجئے گا ہمارے پاس team div ہے جو next property ہے ہمارے پاس flags grow flags grow کیا کرتا ہے flags grow دراصل width کا کام کرتا ہے اگر for example مجھے border جو paragraph 2 ہے flags grow کرتا ہوں میں 3 save کرا refresh کرا براوزر کو سپلائے نہیں ہوں مجھے مجھے پیراگراف تھوڑا کم کرنے پڑے گا سیف کرتے ہیں اب چلتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیرا گراف 2 ہے فلیکس گروہ دراصل کیا کرتا ہے ویٹھ کا کام کرتا ہے جو آپ کا جو کنٹینر ہے پیرا گراف 2 کا اس کی ویٹھ کو انکریز کر دیتا ہے جتنا آپ کو اس کو انکریز کرنا ہو تو فلیکس گروہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہیں فلیکس گروہ دراصل کسی بھی ویٹھ کو انکریز کرتا ہے جتنا آپ اس کو انکریز کرنا ہو اس کے بعد جو نیکس پروپرٹی ہے ہمارے پاس نیکس پروپرٹی ہے ہمارے پاس فلیکس شرنگ اس کی پروپرٹی کو میں نے کمنٹ کیا رہا نیکس پروپرٹی ہے فلیکس شرنگ فلیکس شرنگ میں دے دیتا ہوں 4 سیف کرتے ہیں ریفرش کریں براوزر کو تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی جو ہمارے پاس فلیکس باکس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دراصل ویب سائٹ کو کہہ سکتے ہیں اس کی علائمنٹ میں ہیلپ کرنے کے لئے کام آتا ہے اب بیسکلی فلیکس باکس زیادہ در جو یوز ہوتا ہے وہ پیرنٹ پیرنٹ جو اس کی پروپرٹیز ہیں زیادہ در اس کی پروپرٹیز وہ یوز ہوتی ہیں جو باقی اس کی چائل کی پروپرٹیز ہیں اس کی ہمیں اتنی نیڈ نہیں پڑتی تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ فوکس پیرنٹ کو کریں اور یہ جو چائل کی پروپرٹیز ہیں جیسے کہ آرڈر ہو گیا فلیکس گرو ہو گیا فلیکس بیسز ہو گیا یہ سب چیزیں اتنی ہی رکھیں اس میں پروپرٹیز میں زیادہ فوکس آپ لوگ اس کی پروپرٹیز کو دیں ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں آپ کو فلیکس باکس فروگی یہ ایک ویب سائٹ ہے گیمنگ ویب سائٹ کہلے اس کو تو جو آپ کی اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ مجھے فلیکس باکس کتنی آتی ہے تو تو اگر آپ نے فلیکس باکس کی پروپرٹیز پڑھ لی امپلیمنٹیشن کر لی اس کی تو آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے یہ گیمنگ ویب سائٹ ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا یہاں پہ اپنی پروپرٹیز لگانی پڑتی ہے اور اس فروگ کو اس کے گھر گھر کہ لیں یا پونڈ کہ لیں اس پہ بیٹھانا پڑتا ہے جیسے کہ اب آپ میں دیکھ سکتا ہوں جو یہ پونڈ ہے وہ ایکس ایکسس پہ لاسٹ میں ہے میں یہاں پہ پروپرٹی لگتا ہوں جسٹیفائے کونٹینٹ فلیکس اینڈ دیکھیں یہ فروگ اپنے پونڈ پہ بیٹھ گیا اور میرا یہ option انیبل ہو گیا میں نیکس پروپرٹی کروں گا اب اس کے اندر بسیکلی 24 لیول ہوتے ہیں تو جب آپ لو فلیکس ووکس اچھی طرح پڑھ لیں implementation کر لیں ابھی ہم لوگ لینٹنگ پیج بنا کے دیکھیں گے تو اس کے بات سب لوگ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی useful اور helpful ویب سائٹ تو اب اس کے بات ہمارے پاس آتا ہے میڈیا کیوریز ٹھیک میں اس سب کو کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک سیف کرتا ہوں اب بنایا لورم ٹوینٹی ورڈز سیف کرا براؤزر پر آتا ہوں ریفریش کرا ٹھیک ہے میڈیا کیوریز آپ سبی کو پتا ہے رسپونسیب نیس اگر میں ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں لیپ ٹاپ ٹیکسٹوپ کمپیوٹر میں ٹھیکسٹوپ تو اور میں نے اس ویب سائٹ کو ہوسٹ کر دیا لائف کر دیا اب کوئی کلائنٹ ہے میری ویب سائٹ کو دیکھنا چاہ رہا ہے اس کے بات لیپ ٹاپ نہیں ہے وہ اپنے آئی پیڈ یا فون سے سمارٹ فون سے دیکھنا چاہ رہے تو کبھی کبار کیا ہوتا ہے جب ہم ویب سائٹ کو کسی این ایڈر ڈیوائس پہ کھولتے ہیں تو پکسلز پھٹ رہے ہوتے ہیں ایمیج کئی اور جا رہی ہوتی ہے ٹیکس کئی اور جا رہا ہوتا ہے اوور اوور لیپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس چیز کو بچنے کے لیے میڈیا کیوریز ہم استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں تو ہم لوگ ہر سکرین کے حساب سے اپنا کونٹینٹ ڈیزائن کرتے ہیں ابھی میرے براوزر پہ ایچ ون اور ایک پیراگراف ہے ٹھیک میڈیا کیوری اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے میں نیچے آ رہے یہاں پہ میں نے لکھا ایڈ تی میڈیا only screen and parenthesis میں دوں گا میں max width 600 pixel یہ ایک syntax سمجھ لیں آپ لوگ کو یہ اتنا مشکل بھی نہیں یہ آپ google کریں گے تو آپ کو بھی آسانی سے مل جائے اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو at the rate media مطلب media query apply screen پر اور screen width 600 pixel اس سے پہلے میں یہ media query section سے اپر body بناتا ہوں body کو target کرتا ہوں اور background color میں لکھتے دیتا ہوں aqua save کر browser پہ گئے تو ہمارے پاس by default blue color اب میں اپنے media query پر آیا میں نے یہاں body کو target کرتا ہوں میں نے کہا آپ background color ہو جائے red کب کب جب آپ کی screen کا size 600 pixel ہو جائے ابھی تو by default زیادہ ہے لیکن جب میں inspect کرتا ہوں جب میں screen کا size چھوٹا کروں گا یہ آپ left hand side میں دیکھ سکتے یہ pixels آ رہے اور اس سے پہلے کچھ اور ٹھیک ہے اب میں 600 pixel پہ اس کو لیا تو اپنی screen کو 600 pixel ہے اب اتنے pixels پہ میں اپنا paragraph تھوڑا اور increase کر لیتا ہوں 20 میں نے save کر ریفریش کر ٹھیک ہے اب میں چاہا رہا ہوں کہ اتنی screen پر میں اس کو design کرنا چاہا دیزائن کرنے کا طریقہ وہ ہی ہے جو custom CSS apply کرتے بس جو چیز ایک نہیں آئیے سمجھ لیں یہ ایک syntax ہے اس کے اندر آپ اپنی CSS لکھ سکتے اب میں h1 کو ڈارگیٹ کروں گا میں نے رکھا تمہارا text align ہو جائے center save کرتے اور padding دے دیتے ہیں آپ pixels اور background color تھوڑا بھرا لگ رہا اس کے بعد میں آپ کو border دے دیتا ہوں 2 pixels solid black آپ اس کو اپنے حساب سے design کر سکتے پھر میں آیا paragraph پر p میں نے بولا آپ کی جو width ہے اس کو میں کر رہا ہوں 30% save کر ریفرش کر براؤزر کو 30% بہت کم ہو ہو ہم اس کو 60% کر کر اور اب مجھے اس کو کر نا ہے text align center center اس کے بعد میں استعمال کروں گا margin left سے 35 65 پکسل 55 پکسل لے ریفرش کرتے ہیں 85 یہاں پہ میں نے image tag لگایا یہاں پہ اس کا link paste کرتے ہیں save کر چیک کرتے ہیں پکسل دیکھا جائے ہماری جو image ہے by default اس کی width اور height بہت بڑی اب میں نے اس کو میں زیادہ فول سکین پر دیکھ لیتا ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ آرہی ہے میں media curies سے تھوڑا اوپر جا کے image وڈا کرتا ہوں اس کی کرتا ہوں 500 پکسل سیف کرا ریفریش کرا باؤزر کو اتنی آگئے اب جب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں دیکھیں یہ scroll بار آگئے x ایکس ایکس پہ یہ چاروں یہ نہ آئے جب سکرین چھوٹی ہوتی رہے تو اپنے حساب سے image کو جو ہم سٹائلنگ دیں وہ اپلائے ہو جائے میں نیچے آیا میڈیا کیوری کی پر پر میں نے image کو ڈاغیٹ کر ا میں نے کہا 600 پکسل جب آپ کی سکرین ہو تو آپ کی جو image کی width ہے وہ ہو جائے 400 پکسل سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے بائی ڈیفورٹ زیادہ تھی ٹھیک لیکن جب میں آیا 600 پر تو image اپنا بھی کسٹمائز ہو جو ہم نے اس کو بائی ڈیفورٹ سٹائلنگ دی بھی تھی میڈیا کیوریز کے ذریعے ٹھیک ہے اب اس image کو اپنے حساب سے سٹائل کر میں اس کو margin left دیتا ہوں پکسل ٹھیک اور اس کو تھوڑا میں border radius دیتا ہوں ٹین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی ویبسائٹ کو ڈیزائن کر لیں اور جب بات آئے رسپونسیونس کی تو آپ ہر سکرین پر اپنی ویبسائٹ کو رسپونسیونس بناتے ہیں چاہے وہ client ہے وہ آپ کی موبائل پہ بھی آپ کی ویبسائٹ کو اپن کر سکتا ہے tablet لیزبی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے تو بتائیں آگے چلتے ہیں اوکے تو یہاں تک ہماری میڈیا کیوریز کا کام ختم اب ہم اپنی OLX جو لینڈنگ پیج آج کا جو پروڈیکٹ ہے وہ design کر ہم لینڈنگ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا landing پیج design کر نا یہ OLX کی website ہے اس کو ہم design کر نے کے ساتھ responsiveness کی دیکھ مل ٹھیک تو let's start کرتے ہیں اپنی ویب سیٹ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک نایف بار ہے نایف بار کو design کرتے ہیں میں پہلے ہاپ پہ نایف بار کے heading آگ 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 سب سب سے پہلے ہم بناتے ہیں ایک div اس div کو class دے دیتا ہے header اس کے بعد ایک اور div بناتے ہیں اس کو class دیتا ہے ہم nav bar ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس ایک image ہے ایک image ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم لوگ record بناتے ہوں div کی ہم class رکھ دیتے ہیں country select اس کی ڈ رکھ دیتے ہم لوگ point اس کے بعد ہم لوگ ایک paragraph بناتے ہیں اور جو ہمارے پاس drop down ہے اس کو ہم اس کا content design ہوں اس paragraph کو ڈ دیتے ہم لوگ اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے ہمارے پاس ہمیں icon چاہیے icon ہم لیں گے font awesome awesome cdn یہاں پہ جا کے اپنے font awesome tag اس کو یہاں سے copy کریں گے اپنی html file پہیں گے height element کے اندر اس کو paste کریں گے واپس آئے get started with font awesome آپ click کریں گے اس کے بعد get the latest down down اس کا icon ہم نے اٹھایا تھوڑا نیچ آئیں گے یہ اس کی html ہے اس کو ہم نے copy کر آئے اور یہاں پہ آئے ہم نے select your country کے نیچے paste کر دی ہو اس کو ڈ دی 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 ہوں ٹھیک اس کے بعد ایک اور ہم ڈیو بنائیں گے search box search box ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو ایک class دی 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 ہوں search box اس کے اندر ہمارا ایک آئے گا input دیکھ لے پر نیو بار میں ایک ہمار پاس input آئے input کی tab tax رکھتے ہیں اس کو ایک class assign کر دی ہے search class دیکھ اور اس کو اس کا place holder ہم لگا لیتے ہیں جو اس میں by default ہمیں بھی آگیا find car mobile phone and move find car mobile phone and move اس کے بعد ہم لوگ ایک paragraph بنائیں گے اس کے انگر ہم لوگ آئیکن رکھیں گے جو کہ ہمارا search کا یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ اپنے font awesome ویب سائٹ میں یہاں پہ ہم search کرتے ہیں search icon magnify search اس کو copy کر اور اس کا code ہم نے اٹھایا اور tag کے اندر ڈاگ کیا تو یہ ہمارا search کا بنی کیا اس کو save کرتے check کرتے دیکھ اب یہ آرہ ہے اس کے بعد ایک div بناتے ہیں ہم لوگ اس کی class رکھتے ہیں ہم لوگ language اس کے بعد ہم لوگ ایک u کا type p اس میں ہم لکھتے ہیں login کا button اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ایک یہ button اب اس button کے لئے ہم لوگ بناتے ہیں نیچے آتے ہیں ایک div بنایا اس div کیا class لگ دیتے ہیں کیونکہ selling کا button ہے selling page اس اس کے بعد ایک button بناتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر ایک p tag اس دیتے ہیں sell اور اس کے اندر اس کو refresh کرتے ہیں selling کا button ہمارے پاس آگیا اب ہم جاتے ہیں اپنی css file پہلے میں universal selector لگایا margin 0 padding 0 پھر آتا ہے ہمارے پاس box sizing border box ٹھیک اس کے بعد پھر ہم font family use کرتے ہیں iron head ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ نیو bar کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو نیو bar کی heading ٹھیک اس کے بعد ہمارے dot header جو ہماری first class تھی dot header اس پہ ہم لوگ آئے ہم نے کہا پہلے background color ہو جائے ہمارا hash f7 f8 f9 اس کے بعد ہم دے دیں خوڑا box shadow 00 2 pixel gray خوڑا اس کے بعد ہم position کو sticky اس کے بعد ہم top سے دے رہتے ہیں 0 percent ٹھیک اس کے بعد nav bar کو target کرتے ہم لو nav bar کو میں target کرا display flex ٹھیک safe لگے چیک کرتے یہ سب ایک line میں آئے ٹھیک اس کے بعد align items center width ہم اس دے دی رہتے ہیں 13 100 pixel اور margin کر رہتے ہے اس کی order safe لگے چیک کرتے اس کے بعد dot nav bar کی جو یہ image ہے اچھا image ہم اٹھا لیتے ہیں یہاں سے olex پر آئے یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے snapping tool اس کو اپنے 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 کلک کر new کر کے ہم اس کا image اٹھا کر کر کی اٹھا لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ src میں ہم اس کا image کا link دیکھیں گے سیف کرا اپنے ویب سائٹ پر آتے ہیں میرے ریفرش کر olex کا icon آجا اس کے بعد ہم نے کہا cs mark image width آتی ہو جائیں 70 pixels ٹھیک سیف رکھے چیک کرتے ہیں یہ ہوگیا اس کے بعد dot country select یہاں پہ آئے اور ہم نے اس کو کہا کہ آپ کی جو width ہے وہ ہو جائے 250 pixel اور margin جو left ہے وہ ہو جائے آپ کی 70 pixels سیف کر چیک کرتے ہیں ماری پاس یہ scroll apply ہوگی اس کے بعد next چیز ہماری پاس select ٹھیک select کو دیکھتے ہیں ہم نیچے ہم نے select کرا آئی کو جو آئیکن ہے ہمارا اس کا کردی ہم نے font size 15 pixels اور transition اور 0.3 سی اس کے بعد پھر next چیز ہمارے پاس select اس کو ہم دے دیتا ہے اس کی ورث ہم لوگ دے دیتا ہے 100% سیف اگر چیک کرتے ہیں کو آگر چکتے ہیں اس کی ورث ہم نے 100% پیڈنگ دے دیتے ہیں اس کی ہم لوگ 10 پکسل top bottom left right 10 پکسل اس کے بعد ہم لوگ background color دے دیتے ہیں آئی 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 اس کے بعد ہم لوگ border radius دے دیتے ہیں آئی border radius ہم دے دیتے ہیں 6 پکسل اس کے بارد ہم cursor pointer یہاں پہ ہمی بیوز کرتے ہیں display flex align items ہمارے پاس ہوگا ہے center justify content space bit view اور جو ہمارا border ہوگا select کا وہ ہمارے پاس 2 pixel solid black save کرتے check کرتے ہیں تمہارا یہ box designer اس کے بعد جو ہمارے پار next آتی ہے اب ہمارے پاس search box یہاں پہ آتے ہیں top search box box i think class میں نے صحیح دکھ دکھ اس پہ آئے ہم لگ ہم نے display flex margin left سے آپ دیں گے 30 pixel آتی ہے اس کے بعد جو search box ہے اس کے اندر کا جو ہمارے پاس آئیکن ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم لوگ دیتے ہیں اپنا background color جو کہ ہمارے پاس black ہے color ہمارے پاس white padding ہم دے دیتے ہیں 14 pixel اور font size دے دیتے ہیں اس کا 15 pixel border radius جو ہمارے دیں گے وہ ہے 6 6 pixel 6 pixel اور 0 ٹھیک ہے safe رکھے check کرتے ہیں تو ہمارے ڈیزائن ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد پہ ایک اور چیز لائے ہمارے پاس cursor pointer save کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اس کی search class پہ ٹھیک ہے ہم اس پہ copy کر دیتے ہیں class copy اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کراتے ہیں dot search اس کی میں کر دیتا ہوں padding 10 pixel width 400 100 پکسل جو font size ہے ہمارا وہ ہے ہمارا 15 پکسل border ہم دیتے ہیں 2 پکسل solid black اور ہم اس کو تھوڑا border radius دیتے تھے 6 pixel top right سے zero bottom سے zero left سے 6 pixels سیف کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا search input design ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے جو جو یہ button ہے login dot language پر ٹھیک میں نے اس کی class copy کر نیچے آیا dot language اس کو میں نے بولا کہ آپ margin low 10 pixel ٹھیک ٹھیک سی اور دیں جاتے ہیں margin ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس آگیا یہ button ٹھیک اس button کو design کرتے ہیں پیچھا ہے selling page کا یہ button کی class copy کریا ہم نے dot selling button button کی class کے اندر جو button ہے اس کو design ہم ٹھیک اچھا پہلے ہم نے دی margin left 25 پھر ہم نے border border style دیا ہم نے solid اور اس کے بعد ہم نے border width 5 پکسل سیف ہم نے چیک کرتے ہیں سو ایک بار ریفریش کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے آئے پہر ہم دیتے ہیں border top color border top color border ہم دیتے ہیں hash 2 3 e 5 db ہم نے اس کو copy کرنا paste paste top سے ہو گیا اب ہمیں چاہیے left سے اب ہم اس کا color چینج کر دیتے ہیں ff ce 32 پھر ہم آتے ہیں right کو border border جو right color ہم کر دیتے ہیں 3a 77 ff اور جو ہمارا left bottom ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں 3a 77 ff save کرتے ہیں browser کو refresh کریں تو اب کچھ اس طرح کا بٹن بٹن ڈیزائن ہو گئے لیکن ابھی اور چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو تھوڑا font size دے دیتے ہیں اس کا font تھوڑا increase ہو گیا 15 pixels اس کے بعد پھر ہم اس کو cursor pointer دے دیا and اس کے بعد ہم دیتے ہیں اس کو تھوڑی سی padding 6 pixels top bottom left right سے 12 pixels اس کے بعد ہم دیتے ہیں border radius جو کہ ہمارا ہے 30 pixels پھر اس کو تھوڑا background ہم color دے دیتے ہیں white and display کر دیتے ہیں اس کو flex save کر کے چیک کر دیتے ہیں ٹھیک اس کو left right سے تھوڑا اور کر دیتے ہیں 90 دیتے ہیں کچھا تو یہ ہمارا سیمپل سا نیبوہ ڈیزائن ہو گیا اس کے بعد پھر next category کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈیش ٹی ایمیل پر آئے مہا پہ ڈیش ٹی ایک ڈیش ٹی بنایا اس کو ہم نے کلاس دی اس کے اندر ہم نے ایک سیلیکٹ سوڑی سیلیکٹ اس کے اندر ہم نے ایک سیلیکٹ سوڑی بائی ڈیفال جو اس کے ایک ایک جو کہ یہاں پہ لکھا ہے all category اس لئے ایک والا کام ہو گیا اس کے بعد ہم ایک اور div بناتے ہیں جس میں یہ ہمارے سارے لنکس آئیں گے ایک div بنائے ہم نے اس کے ہم کلاس رکھی list اس list کے اندر ہم ایک unorder list بنا لیتے ہیں li li ایک دو تین چار چھے ساتھ seven li's بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس li میں ہم لگ دیتے ہیں mobile phone پھر اس پر لگ دیتے ہیں ہم لوگ cars اس میں لگ دیتے ہیں ہم لوگ matter cycle ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ لگ دیتے ہیں آپ کو کیا دیا ہوئے tablet houses houses tablet smart phone watch ٹھیک ہے save کریں refresh کریں خواہل پاس یہ آ رہا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی css پہ خواہل پاس اپنی css فائل میں آیا ہے پہلے ہم نے dot second container target اس کا background color ہم دے دیتے ہیں hash fff white اس کو کر دیتے ہیں ہم display flex yes کیونکہ parent container ہم کر رہے ہیں justify content center box shadow دے دیتے ہیں ہم one pixel dot list target اس کے اندر ul اس کو target display flex اس کے بعد justify content space around ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لسٹ پہ آتے ہیں ul li کو target list style none کرتے ہیں ہم اور ہم اس کو تھوڑی سی margin دے دیتے ہیں 0 30 پکسل save check refresh براؤزر کو تو کچھ ہمارے پار اس طریقے کی ui design ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک اور slider ہے add وہ ہی کام کرتے ہیں ہم لوگ snap in tool سے snap in tool کو select کر رہا ہم نے new پہ click کر دیا ہم اس پورے slider کو additives اٹھا لیتے ہیں ہم ایسا slider بنا سکتے ہیں وہ ہم آگے جا کے بکایا یہ google ads sense کے ads ہیں یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بار بار ads ہمارے پاس show ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس google ads sense سے آ رہے ہیں وہ ایک ڈیفرن ٹاپک ہو جائے گا میں نے اس کو یہاں سے اس کا جو پی اس کی جو پکچر ہے اس کو میں نے save کرا slider ڈینام سے ہم یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ html میں آکے نیچے اب بنا لیتے ہیں کہ یہ slider ہے جس طرح جس طرح جس طرح میں کام کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے اب سے پہلے ایک comment section بنایا کہ یہ navbar ہے پھر بنایا slider ہے یہ کرنا ضروری ہے یہ آپ ان چیزوں کو دھیان رکھیں گے کیونکہ in future ہمارا code کسی کے پاس جا سکتا ہے جب وہ code کو read کرے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں ہے کہ navbar کہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے کارڈ کہاں سے بن رہا ہے تو اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں دیکھیں slider پہ آیا میں نے لکھا div div کو میں ایک image جو میں وہاں سے import یہاں سے اس کا source code کر لیا اس کے بعد پھر ہم لوگ save کر کے check کرتے ہیں یہاں پر آئے اب اس کو design کرتے ہیں design ہم کیسے کریں گے ہم آئے اس کی file file میں ہم نے آپ بتایا کہ ہم لوگیاں پر slider بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم پہلے class کو copy کریں گے add image کم کو پہلے دیکھ image demonst треть اس کی پہلے سب سے پہلے میں بیٹ دے دیتا ہوں 780 پکسل دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کی مارجن ہم کر دیتے ہیں بائی ڈیفولٹ آٹو مارجن ٹاپ دے دیتے ہیں ہم اسے 35 پکسل اس کے بعد ہم اس کو ہائٹ دے کے چیک کر دیتے ہیں ہنڈویٹ دے کے چیک کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی پوزیشن کو ہم کر دیتے ہیں ریلیٹیف سیف کر کے چیک کر دیتے ہیں ریفرش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس کو کوپی اس کے اندر اب اس ایمیج کو ہمیں ٹاگر کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم آئی ایم چی پہ آئے اس کو ٹاگر کر دیتے ہیں ہم نے بولا آپ کی جو ویٹ ہے وہ کر دو 800 پکسل پوزیشن آپ کر دو ریلیٹیف ریلیٹیف لیفٹ سے 15% 15% اینڈ اس کا جو زیڈ انڈیکس ہے وہ کر دو آپ مائنس کھونے ہیں سیف کر کے چیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں تھووائیدار لے کے آنا ہے تو اس کی ہم اس کی جو ویلیو اس کو مائنس کھونے دیتے ہیں بہت زیادہ ایدار ہوں گے ہم ٹیم دے کے چیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں تک ہمارا کام ہو گیا تھوڑا ہم اس کو اور اس طرف کر دیتے ہیں 8% دیکھ کے چیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا کام ہو گیا تھوڑا سا نیچے آئیں گے اب ہمیں کارڈز ڈیزائن کر گیا ٹھیک ہے زیڈ انڈیکس کیا چیز ہوتی ہے میں نے آپ کو پریویس کلاس میں بھی بتایا تھا زیڈ انڈیکس ہم وہاں چیزیوز کرتے ہیں ایک ڈیف کے سامنے ایک دوسرا ڈیف آ جائے ایک ڈیف کے اوپر ایک اور ڈیف آ جائے اور پیچھے والا ڈیف چھپ جائے تو اس پیچھے والے ڈیف کو فرنٹ پہ مطلب شو کرانے کے لیے ہم لوگ زیڈ انڈیکس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے شلتے ہیں ہم لوگ اب براتے ہیں اپنے کارڈز ٹھیک ہے میں آیا اپنی html فائل پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو یہاں سے کوپی کرتے ہیں تھوڑا نیچے آتے ہیں یہاں پہ آکے پیسٹ کرتے ہیں اب بناتے ہیں ہم لوگ اپنے پروڈکس کارڈ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں ایک ڈیف بناتے ہیں اس کو ہم کلاس دے دیتے ہیں پروڈکس اس کے بعد ہم لوگ ایک اور ڈیف بناتے ہیں فرسٹ رو ٹھیک ہے اس کو ہم کلاس دے دیتے ہیں فرسٹ رو ٹھیک ہے فرسٹ رو کے اندر ایک اور ڈیف بناتے ہیں اور اس ڈیف کو ہم کلاس دے دیتے ہیں باکس ٹھیک ہے اب جو ہم بنا رہے ہیں وہ پہلا باکس بنا رہے ہیں جو فرسٹ باکس میں ایک ایمیج ہے کچھ ٹیکس ہے اور ٹیکس ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایمیج بنا لیتے ہیں ایمیج کا ٹیک بنا لیے ہم لوگوں نے اس کے بعد ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں اپنا ایچ ٹو ایچ ٹری ایچ ٹری ہم نے لکھ دیا اس کے روپیز کتنے ہیں روپیز لکھے ہوئے نہیں تو ہم اپنے چھوڑ دیتے ہیں اس کو پھر ہم دے دیتے ہیں اپنا اس کو بائی ڈیفورٹ پیرا گراف میں لور ایم ٹویل فورس ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کچھ کیپشنز یعنی کینٹ کوئٹا پھر ٹو ڈیز اگو بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس کو بھی اس کو الگ کنٹینیر میں اس کو الگ کنٹینیر میں کر لیتا ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا بیٹا ٹائٹو ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کر لیا اس کی ڈسکرپشن پھر ہم ایک اور ڈیف بناتے ہیں اس کی ہم کلاس دے دیتا ہیں ایڈرس ڈیٹا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ایک پیراگراف بنائیں گے ون کیا ہے ٹو ڈیز اگو ٹو ڈیز اگو ٹھیک ہے سیف کرتے ہیں اپنے براؤزر پہ چیک کرتے ہیں تو یہ بن جیا بائی ڈیفورٹ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی سی ایس ایس وائلی فائل پہ ٹھیک ہے سی ایس ایس فائل پہ آکے ہم ہم اس کو کمنٹ کو نیچے لے کر آتے ہیں اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ پروڑک جو پہلی کلاس ہے ہماری فرسٹ ڈرو اس کو ہم کوپی کرتے ہیں اسی کلاس کو یہاں پہ آکے پیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیتے ہیں ڈسپلی فلیکس جسٹیفائی کونٹینٹ آپ کا ہوگا سپیس ایونی لی ویٹھ آپ دے دیں 1300 پکسل اینڈ آپ کی جو مارجن ہے وہ آپ کی اوٹو ہی رہے گی اور آپ کی جو مارجن ٹاپ ہے وہ ہوگی 35 پکس ٹکی اس کے بعد جو ہمارا باکس ہے باکس کی جو ایمیج ہے ہم ایمیج کو لے لیتے ہیں ڈوڈ ڈوڈ باکس ایمیج ٹکی سب سے پہلے ہم لوگ ایمیج لے لیتے ہیں کون اور سی ایمیج لے لیتے ہیں ہم لوگ یہ وارے لیتے ہیں For example ہم لوگ لیپ ٹاپ کی ایمیج اٹھا لیتے ہیں ٹکی کوئی سی بھی سیمپل سی ایمیج اٹھا لیا ہم نے یہ وارے اس کا ہم نے ایمیج ایڈریس کوپی کرا اپنی ایشٹیبل فائل میں آیا ہے ایس آر سی میں اس کا ایڈریس پیسٹ کرتے ہیں سیف اکے چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آنے ہیں لوڈنگ پیج ہو رہے ہیں اٹھا لیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایمیج آئے اس ایمیج کو ڈیزائن کر لیتے ہیں مارجن لیفٹ دیتا ہوں میں فورٹی پکسل اس کے بعد پھر مارجن ٹاپ دیتا ہوں میں ٹین پکسل اس کے بعد ہم لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں جو ہمارا مین چیز ہے باکس ڈوٹ باکس کو ٹارگٹ کر رہا ہم نے پہلے ہم نے اس کو لے دی باورڈر ون پکسل سالڈ اس کے بعد ہم نے اس کو دے دیا گریم اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ویڈ دے دی 300 پکسل ہائیٹ ڈیفائن کر دیتا ہوں اس کے 280 پکسل ہم کرسر پوائنٹر اور پاورڈر ریڈیس اس کو لے دیتا ہوں ہم لوگ ٹین پکسل سیف ہوگا چیک کر دیتا ہوں اچھا یہ ایمیج اب بھی تھوڑی بڑی آرہی ہے ٹھیک تو ہم اس ایمیج کو ویڈ دے دیتا ہوں ہم لوگ یہاں پہ ویڈ دے دیتا ہوں ہم نے 180 سیف ہوگا چیک کر دیتا ہوں ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اب ہم کرتا ہوں یہاں پہ چلتا ہوں باکس ڈیزائن ہوگیا اب ہم اس کانٹینٹ کو ڈیزائن کرتا ہوں .box H3 اس کو ہم دے دیتا ہوں اس کی پیڈیں تھوڑی کر دیتا ہوں ہم لوگ 0 sorry 5 پکسل رائٹ سے 0 bottom سے 0 اور رائٹ سے 20 پکسل اس کے بعد ہم .box کا جو پہرہ ہے اس کو ڈیزائن کرتا ہوں نیچے آئے پیڈنگ دے دیتا ہوں ہم اس کو 0 0 10 پکسل 20 20 پکسل اس کے بعد اس کو تھوڑا کلر دے دیتا ہوں ہم لوگ hash 6 f 8 a 9 4 10 اینڈ اس کو font size 40 پکسل سیف اگر چیک کرتے ہیں ٹھوی تو اس کی پیڈنگ پو ڈاپ 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 whoever ڈاپ اس کو ڈاپ 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 اس کو مدرہدہ ہم درہ کھنٹ پڑڈ اس کو مدرہ دکھنڈ ہے پڑڈ اور اس کو مدرہ دکھنڈ ہے اور آپ کھنٹ کے درہ کھنٹ کے دنچ قرآن کیا کھنٹ پڑڈ سیچین ترہد ہم مدرہ دکھنڈ بلکہ ان پروپٹیز پہ اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا سپیس دے دیتے ہیں ہم لوگ پیرا گراف کے نیچے ٹھیک ہے سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی ہائیڈ کو بھی سائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں باکس پہ ٹھیک ہے باکس کو ہم مارجن ٹاپ دے دیتے ہیں ٹویلٹی پکسل سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا اور نہیں چلی آتے ہیں اس کو ایٹی پکس اس کے بعد ہم لوگ اس کانٹینٹ کو اپر لی آتے ہیں اس کی ہائیڈ کانٹ اور اور انکریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیف ریفریش ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو مار پوزیشن اپسولیوٹ لیفٹ سے ٹین پر سن سیف ریفریش تو یہاں پہ آگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایمیج کو بیکگراؤن کلر دیکھتے ہیں کیا سا ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ہم ہٹا دکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ پیش اپنا دیزائن ہو چکا ہے ہم لوگ ایک ایچ آر بنا دیتے ہیں اس کے بلکل میچ چھیک ہے ٹھیک ہے سیف کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک اور پیار بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائٹ فرم دیتے ہیں ٹھیک سکسٹی ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں ایسے کارٹ اور بنانے ہیں تو ہم کیا کریں گے باکس کو باکس کو ہم نے کرا کہا تک جارس کا باکس کوپی کرا پیسٹ کرا پیسٹ کرا پیسٹ کرا سیف کرا چیک کرتے ہیں تمہارے پاس یہ باکس آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو پیرنٹ ہے باکس کا پیرنٹ جو ہے پروڈکٹ اس پہ آئے ہیں کام لو ڈdat ڈروڈ ڈیسز� ‫ ملٹ ہے اس نے کم تلقیقا ملٹ ہے اس نے اس نے جو اس نے اس نے فلکت جو ہمارا کرتے ہیں کو پروڈکٹ کی جو فرسٹ رہا ہے پروڈکٹ کی جو فرسٹ رہا ہے اس پیس ایدنی اس کو چیک کر کے دلتے ہیں پروڈ کر رہا ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو اس کو اومنٹ کرتے ہیں کمنٹ کر کے چیک کرتے ہیں یہ بن رہا ہے اب ہم آئے ڈاڈ فرسٹ رہا پر اس کو ہم نے بولا دسپلی دسپلی فلیکس اتنے ہوتا ہے اس کو ہم بورڈر دیکھے چیک کر لیتے ہیں بورڈر پکسل سالیڈ بلیک ٹھیک یہ ہمارکرہ کھا گیا اس کے بعد ہم لوگ اس کو ویڈ دے دیتے ہیں ویڈ دے دیتے ہیں ہمیں تھاؤزن پکس تھاؤزن پکس سالیڈر سالیڈر چیک کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ دسپلی دسپلی فلیکس جسٹیفائی کونٹینٹ سپیس ایوین سیف پڑا پیش پڑا کیا مانگ دیتے ہیں مارجن ہم اس کی دے دیتے ہیں آٹو ٹھیک اس کے بعد پھر مارجن ٹھیک 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 یہ مارک پس ڈزان پکس ایوین اس کو ہم لوگ مارجن ٹھیک دے دیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک 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 اس کے بعد ہم لوگ ایک بodka کو لیتے ہیں ٹھیک 實 ڡ ٹھیک 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 کامیٹ کر دیتا ہے سیفر پر ریفرش کر دیتا ہے اب ہمارے پاس ایک بکس ہے اب اس کی بک ہم یہاں پر آتا ہوں دورت بکس اس کی بک پرم کر دیتا ہے 400px سیفر پر چاہتا ہے چلید 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 دورت بکس چلید چلید پو پیچل اور اس کو ہم لوگ کر رہیتے ہیں position absolute left سے 20% سیٹ ایک چیک کرتے ہیں I think 300 پیٹ دینے پڑی ٹھیک اس کے بعد ہم اس کو بورڈر کو ہٹا رہے تھے نہیں بلکہ ہٹا رہے تھے ٹھیک اس کے بعد ہم اس کے بورڈر کو ہٹا رہے تھے ٹھیک اور ہم اس باکس کو بورڈر ریڈیس دے دیتے ہیں 30 پکسل 30 نہیں بلکہ 20 دینے چاہیے ٹھیک اس کے بعد پھر ہم جو باکس کی جو image ہے اس کو ڈالے پڑی image کو ہم لوگ کرتے ہیں margin left سے 30 پکسل ڈالے پڑی 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 اس کے بعد پھر ہم جو width ہے اس کی اس کو ہم کر دیتے ہیں 300 ڈالے پڑی 90% 70% ڈالے پڑی ڈالے پڑی یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے text کو کرتے ہیں ڈالے پڑی اس کے بعد پہ ہم لوگ کرتے ہیں پیرا گراف کو ٹارگیٹ dot box p مارجن دے رہے تھے ہم top bottom سے 0 اور left right سے مارجن ہم لوگ top bottom سے 10 پکسل اور left right سے 30 پکسل left right سے تو بہت زادہ ہوئے لیکن 10 اچھے یہ فیشل کے چیک یہ آگیا ہمارے پاس اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ جو ہے کینٹ کوئٹا two days اس کو ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپر جاتے ہیں جو first row کی جو height وہ ہم دے جاتے ہیں 280 pixel اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آتے ہیں خلاص ڈیزائن کرتے ہیں ہے یہاں پہ ایک کوئٹا بین گے اس کے بعد کمیچ کو ہم تھوڑا سا پک ورڈر دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا بیگراؤنڈ دے دیتے ہیں یہ بیگراؤن اپلائنی اور اس پر چھو دیتے ہیں سیف کرتے ہیں یہ آدھا ہمارا کام ہو گیا اب ہم اس کی جو اوریجنل ویٹھ ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنی ہو رہی ہے ویٹھ ہمارا پر کتنی ہے اور اس کی ہائٹ کو ہم تھوڑا بڑھا دیتے ہیں ہنڈریڈ وی ایچ کرا دیتے ہیں پکسل کو ہم ہٹا دیتے ہیں سیف کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا پاس ہائٹ بن گئے اب اس کو لیفٹ کرنا پڑے گا تو لیفٹ ہم کر دیتے ہیں ٹین ٹین اب ہم جا کرتے ہیں اس پورے کو کمنٹ کمنٹ ہٹا دیتے ہیں ٹین ہم آتے ہیں اس باکس کو ہم کرتے ہیں کوپی نیچ آگے پیسٹ سیف کر کے چیک کرتے ہیں دوسرا آرہ ہے ہمارے پاس ٹیک میں آیا یہاں پر ٹین 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 میں اس کو فلیکس کر لیتے ہیں سیف کرتے ہیں اس کو ڈر آ ب plats ڈر آ بسbing ڈر آ ب attending ڈر آ بات کرتے ہیں ڈر آ بات کرتے ہیں ڈر آ بات کرتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر آتے ہیں .product2 کو ٹارگٹ کرائیں اس کو ہم بلکہ فرسٹ رو کو ٹارگٹ کرائیں کوپی کرائیں فرسٹ رو سیف کرائیں اب یہاں بس یہاں یہاں پر آئے فرسٹ رو کو ٹارگٹ کرائیں یہاں پر ہم نے اس کو کوپی کرائیں یہاں پر آکے ہم نے اس کو پیسٹ کرائیں سیف کرائیں ابھی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے ہم اس کا بورڈر کھٹا دیتے ہیں اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں باکس ہم یہاں پر لے کر آ رہا تھے اس کو اس کا باکس بھی ہم چیز کر دیتے ہیں باکس ٹو ہوگا یہ سیف کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر اس کو بھی ٹو آگے سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لیٹ سے دے رہتے ہیں سکسٹی پرسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد پر ہم اس کو پھڑا ٹھوٹی کر رہتے ہیں ٹھیک ہے 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 اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی آہ فرسٹ رو کو تھوڑی آہ ہائٹ دے رہیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس ایمڈوگا نے آہ آہ ہائٹ دے رہیتے ہیں آہ ہمڈھے پکسل آہ ہوگ کم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ آہ مگا ٹھیک ہے آہ باکس آگیا ہے بسٹی اب ہمیں ٹاپ سے مائنس ٹین پرسنٹ بہت اپا چلے گیا ہم اس کو نیچے لے کر آنے گے ٹوینٹی پرسنٹ اور نیچے لے کر آتا ہے ہم لوگ اس کو ٹوینٹی پرسنٹ اور لے کر آئے ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ اس کی ہائٹ پن تھوڑا بڑھا دے تھے ٹوینٹی ٹوینٹی اور ہم اس کو تھوڑی اس کی ٹوینٹی یہ دوسرا بکس بن گیا ہمارا اچھا اس کی ایمیج کو بھی ہم تھوڑا کسٹیمائز کر دیں ٹوینٹی یہاں پہ ہم آتے اس کو کوپی کرنا ہم لوگوں نے نیچے پیس پر دیں باکس ٹو باکس ٹو سیف کرنا چیک کر دیں ٹھیک یہ ہمارا دوسرا باکس بن گیا اسی طرح ہم اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنا نیچے اس طرح ہم لوگوں نے پھر بنائیں تھرڈ پروڈکٹ تھرڈ رو اور یہاں تھرڈ باکس سیف کرنا سیئس فائل میں ہے اس پورے کوپی کروا کوپی نیچے باکس ٹری باکس ٹری باکس ٹری اینڈ رو ٹری سیف کریں یہاں پہ ٹھیک اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ آئے ہم لوگ اب ہم اس کو لیٹ سے فورٹی تری پرسنٹ کر دیں گے تھوڑا اس طرف ہو جائے گا اس کو اور ہم لیٹ کی طرف موف کر دیتے ہیں سیف کر کے چیک کرتے ہیں یہ اور اس طرف ہو گیا 58 اور اس طرف موف ہو گیا اس کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں اوکی اس کو ہم کر دیتے ہیں 54 ٹھیک اور ہم پر والے پہ بھی تو اس کی انکرز کو کم کر دیتے ہیں 30 ٹھیک 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 اور 52 ٹھیک 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 پھر ہم ایک اور کارڈ بناتے ہیں اسی طرح آپ سٹائلنگ کرتے رہیں ٹھیک جب تک آپ کی ایک رو میں چار نہیں بن جاتے ٹھیک تھوڑا پر آیا اب آپ نے لکھا 4 اس کو بھی آپ نے باکس بول کر دیا فرسٹ آر کو اینڈ باکس دو سیف کر یہاں پر آئے نیچے آئیں گے اس پورے کو کوپی کریں گے پھر نیچے آئیں گے نیچے پھر باکس 4 پھر ایمیج کو بھی اس کا نام چینج کر دیں باکس کا اس کو بھی 4 کر دیں اور اس رو کو بھی 4 اس کے بعد ہم لوگ مارجن کو کر دیتے ہیں سیف اگر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اچھا اور اس کا جو مین والا جو ہمارا پائرنٹ ہے اس کا ہم یہ کرسٹ آرز کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک رو میں چار بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایسے لائن بائی لائن باکسز کرنے کیونکہ ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے اس لئے میں تھوڑا آگے مووو آن ہو رہا ہوں ٹھیک ہے کام بلکل سیم اسی طرح ہوگا ایک رو میں نے بنا کے دکھا دیا آپ لوگ کو اب آپ کیا کریں گے ایک نیا پیرنٹ ڈیو بنائیں گے جو کہ ہوگا آپ جو کہ ہوگا آپ جو مین پروڈک ہوگا پروڈکٹ ٹو اس پروڈکٹ ٹو کے اندر فرس رو ون فرس رو ٹو فرس رو ٹری اور باکس ون سے فور جو میں بھی کام کر رہے سیمپل آپ کو وہی کام کر رہی دوسری رو کریئیٹ ہو جائیں گی پھر تیسری رو پھر چوتی رو پھر پھر پانچ رو اس کام بچا تو اس لیے میں اوپا والی چیزوں کو اومیٹ کروں ٹھیک آگے چلتے اس کے بات پھر ایک لڈ مور والا بٹن بنا دیتے کیونکہ آپ لوگوں نے ویب سائٹ سر نے جو دیا تھا لیکن میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح فلیکس ووکس اور تمام کسٹم css property use کر کام کر اس کے بعد یہاں پہ ایک بٹن بنا لڈ مور کھ بٹن دیتے ہم لوگ لڈ مور کھ یہاں پہ میں دیف میں آیا دیف کی میں کلا دی لڈ بٹن ٹھیک یہاں پہ آکے ایک بٹن بنایا لوڈ مور ٹھیک سیف کر چیک کرتے براوزر پہ ٹھیک لوڈ مور کا بٹن آل ٹھیک اس کے بعد اب اس کو ڈیزائن کرتے ہم لوگ پوپی کر نیچے ڈاٹ لوڈ بٹن اس کے بعد پہ ہم اس کو پوزیشن ایپسی نیچے دیں گے سکو 40% 50% ٹھیک اور ہم ٹاپ سے دیں گے اس کو 50% ٹھیک آئی ٹھیک بہت زیادہ ہوگی ہے ہم 30% دے کے چیک کرتے ہیں 80% ڈیزائی 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 30% ٹھیک 100% ڈیزائی 100% ٹھیک اس کے بعد اس کو تھوڑی اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے ڈاٹ لڈ بٹن کے بٹن پہ اس کو تھوڑی پیڈن دیں گے ہم لوگ 5 پکسل top bottom left right 10 پکسل ٹھیک ٹھیک یہ ایک button گیا اس کے border ہم لوگ black کر دیتے ہیں 3 پکسل solid black ٹھیک 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 اس کو تھوڑا اس کو تھوڑا border radius دے دیتے ہیں ہم لوگ border radius دے دیتے ہیں ہم لوگ اس کو 15 بلکہ 10 پکسل ٹھیک 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 اس کو بہت دوارا ہوگیا 6 پکسل ٹھیک ٹھیک یہاں تک ہمارا create ہوگی ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ slider ٹھیک slider use کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر آئے ہم لوگ نیو پہ click کر یہ slider ہم نے copy کر sorry new کرتے ہیں ہم لوگ mistake ہوگی یہاں سے ہم نے slider copy کرا یہاں پر آئے ہم لوگ اس کو ہم نے save کرا slider 02 کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ VS code آئے پھر ہم لوگ بناتے ہیں اپنا ایک اور slider copy ھیک 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 ہم ھیک 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 اس کے بعد ہم لوگ یہ div بناتے ہیں div کے اندر ہم لوگ image بناتے ہیں image image میں ہم لوگ اپنا slider کھ آکھے چیک کرتے ہیں تو ہمارا یہ slider آگئے ہیں اور بہت بڑا اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کو class دے دیتے ہیں slider 02 ٹھیک save کرتے ہیں class name copy کر ہم لوگ نے نیچے آئے dot slider ٹھیک اس کو دے دیتے ہیں margin top 20 pixel 20 coming 70 pixel ٹھیک 90 پکس ٹھیک اس کے بعد پھر ہم اس کو dot slider کی image کو ہم تھوڑا border radius دے دیتے ہیں border radius ہم دے دیتے ہیں 98 پکس ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ دو چیزے آگیں ٹھیک اس کو بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں copy کر رہا اس کے اوپر آئے یہاں پہ آکے ہم نے لکھا footer 01 ٹھیک یہاں پہ آکے ہم کر رہے ہیں ایک ڈیف بناتے ڈیف کے لئے ایک image ہوگی image کے بعد پھر ایک ہوگا ہمارے پاس h1 try the olx cap اس کے بعد ہمارے پاس ایک پیرہ ہوگا میں یہاں سے اس کو copy کر لیتا ہوں یہاں پر آیا یہاں paste کر لیتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ کچھ لنکس ہے اس کو ہم snapshot رہے ہیں اس کو سیف کرتے ہیں اس کی image اٹھا لیتا ہوں یہاں سے snapping tool سے snapping tool پہ new پہ کلک کر اس کی image ہم نے یہاں سے اٹھا لیتا ہے آپ چاہیں تو اپنی بھی لگا سکتے کسی اور image لگا سکتے ہیں اپنی mobile app کوئی بھی picture لگا سکتے لیکن میں اس کو یہاں سے save لگا سکتے اس کے بار پہ میاں سے url copy کرتے ہیں ٹھیک سیف کر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہم تھوڑے vr کے tag لگا دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ آئے کراس footer 1 ٹھیک dot footer 1 پہ ہم لوگ آئے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں dot footer 1 ٹھیک اس پہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں اس کی fit ہمارے پاس ہو بھی 100% ٹھیک اگر تمہار پا 100% ہے background color دیکھے چیک کر دیتے ہیں ٹھیک اچھا مجھے اس کو position absolute دیکھے نیچے لے کر آنا پڑے گا اس کو دیتے ہیں 60% ٹھیک ہم ہی چھے ہم آپ پڑے گا میں سکو 100% پہ ٹھیک ٹھیک انگے پڑس بود خون ہم 150 پڑے گا 150 200 ٹھیک 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 اس کے بعد 180 170 164 اس کے بعد ہم لوگ display flex یہ image جگہ آگئی اور باقی پیل ایکس کے نیچے آگئی اب ہم اس کا background color ہم ڈا دیتے ہیں background color ہم لوگ white something ڈے دیتے ہیں white ڈے دیتے ہیں ہم دو check کرتے ہیں white ڈے دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں dot photo1 کی جو image ہے اس کی width کو ہم کم کر دیتے ہیں 200 set 70 ڈے دیتے ہیں اچھا ہم اس کی width کو یہاں سے ڈے دیتے ہیں 200 200 200 290 270 290 290 290 290 390 290 0 1 390 موسیقی اور ایمیج کو ہم کر رہے ہیں مارجن لیفٹ سے 20% 20% مارجن لیفٹ سے مائنس 200 پکسل اور مارجن لیفٹ سے 100 پکسل اس کو اور بڑھا دیتے ہیں 500 اس کے بعد پھر ہم اس پیرا گراف کو ڈالٹ کرتے ہیں اور اس پیرا گراف کو ہم بولتا ہیں ہم لوگ اس کے بعد پھر ہم لوگ مارچن ٹاپ دے دیتے ہیں اس کو 30 پکسل ٹھوڑی اور دے دے تھا ہم اس کو پکسل 50 پکسل سیف کرتے ہیں اور ہم اس کو 60 پکسل اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو مارجن لیفٹ سے دیں گے مائنس 30 پکسل ٹھوڑی 80 پکسل 80 پکسل 160 پکسل 200% اور ہم اس کی ورد کو کم کر دیتا ہے 30% تو اور کم کر دیتا ہے 24% اچھا اب ہم اس بوری چیز کو اب ہم تاگر کرتے ہیں اپنے h12 .footer1 h12 margin left سے دے رہونا اس کو 20px 50px اور اس کو میں اور اندر سو دے رہا ہوں 250 پیراگراف کو تاکہ وہ align ہو جائے اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں 60 200 220 220 5 یہ آگیا اچھا اب اس کے بعد چیز رہ گئی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں پہلے دو میں اس کا background change کر دیتا ہوں background کر دیتا ہوں اس کا white ٹھیک ہے save کر کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پہلے دو میں بھی ایک پہلے دیتا ہے ایک پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سٹیپنگ ٹول میں گئے یہاں پہ ہمینیو پہ کلک کر رہا اور ہم یہ چیز لے کر آئے اس کو اپنے پاس کر رہا ہم نے سیف آئیکنز کے نام سے یہاں پہ آئے ہم نے اپنے ڈی ایس کوڈ میں اس کے بعد پہ پیار آئے گی ایک اور ایموج ڈاٹ سلیش کر رہا ہم نے اور آئیکنز کی چیک کر دیں ہاں پہ پاس یہ آ رہے اچھا اب ہم اس کو تھوڑا ڈیزائن کر دیتے ہیں اپلاس دیتے ہیں آئیکنز آئیکنز پہ آئیکنز پہ ہم لوگ آتے ہیں ڈاٹ آئیکنز آئیکنز پوزیشن اپسولیوٹ ٹاپ سے ہنگیٹ پرسنٹ سیف آگے چیک کرتے ہیں یہاں رہے ہمارے پاس ٹاپ سے ہنگیٹ پرسنٹ اس کے بعد پہ ہم لوگ کرتے ہیں لیپ سے سیونٹی پرسنٹ سیف آگے چیک کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ہو گیا ٹاپ سے ہمیں تھوڑا کم کرنا پڑے گا سیونٹی پرسنٹ کھڑ دیتے ہیں ہم لوگ ڈین پرسنٹ ٹاپ اور ہم اس کو ڈین پرسنٹ کرنے ٹاپ 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 اس کے بعد پہ ہم لوگ اس چیز پر ہوتیں ٹھیک اچھا ٹھیک اب ہم آتے ہیں اپنے فوٹر نمبر ٹوٹر ٹھیک میں نے سو کوپی کر لیا نیچہ آیا فوٹر ٹھیک اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کر رہا ایک ڈیف بنایا ڈیف کے اندر میں نے کلاس رکھی مین فوٹر ٹھیک اس کے اندر میں نے ایک ڈیف بنایا اور میں نے اس کی کلاس رکھی فوٹر ایک ڈیف بنایا اس میں نے اس کے پر کلاس رکھی فوٹر باکس ٹھیک اب ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہ بھی کلسٹ ہے یہ بھی کلسٹ ہے یہ بھی کلسٹ ہے تو ہم لوگ اپنی چار جو لسٹ جو آپ کو بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک لیکن مسئلے اس میں آتے ہیں ڈیف بنا سکتے ہیں اس کو پہ ڈسپلی اس کا فلیکس کلگز کی ویڈ کو کم کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں ایک ایسٹو بنا لیتا ہوں لکھ دیتا ہوں ڈسپلی اس کے بعد ہم نے ایک پیرا بنایا اس میں لکھا ہم نے یہاں کچھ پیرا بنا دیتے ہیں کوپی کر کے پیسٹ 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 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس پورے ڈیف کو سوری سب اس پورے ڈیف کو کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں اس پورے ڈیف کو ایک تین چار ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے اپنا فوٹر والا کام کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی سٹائلنگ پر ٹھیک ہے اپنی سیف پر کے چیک کر لیتا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ آ رہا 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 ہم آئے اپنی سی ایسس فائل پر جو ہمارا ہے مین فوٹر مین فوٹر اس کو ہم نے کوپی کرا نیچے آتے ہیں ڈوٹ مین فوٹر اس کا ہم لوگ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر وائٹ اینڈ ڈوٹ فوٹر پر ہم لوگ آتے ہیں ایس پہ ہم کرتے ہیں ڈسپلی فلیکس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں آلائن آئٹم سینٹر اس کے بعد پر ہم کرتے ہیں جسٹی فائل کونٹینٹ سپیس بیٹوین اس کی ویٹ ٹی فائن کر دیتا ہے ہم ٹویل ف ہنگریٹ پکسل اور ہم اس کو مارجن دے دیتا ہے آٹو سیف اکر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک لائن میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اور نہیں چاہیں گے ڈاٹ فوٹر باکس جو ایچ ٹو ہے اس کو ڈاٹ فوٹر باکس میں نے کلاس سی بنائی ہے اس میں آکے اس کو مارجن ایٹ پکسل زیرو ایٹ پکسل زیرو اوکی مارجن دے دی اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اپنے کرسل پوائنٹر سیف کرو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کوپی نہیں کریں گے بلکہ نیچے آتے ہیں ڈاٹ فوٹر باکس کا جو پی ہے اس کو ہم بول لیتے ہیں مارجن 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 10 پکسل زیرو 15 پکسل زیرو اور ہم نے اس کو فونٹ سائز دے دیا فونٹ سائز ہم نے دیا 17 پکسل ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم سکو کرتا ہے کرسل پوائنٹ ٹھیک ہے اوپر آئے یہاں پہ ہم نے لکھا پوزیشن ایپسولیوٹ ٹاپ سے ہم دے رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ سیف اکے چیک کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اس کو کھا دیتا ہے ہم 170 پرسنٹ ٹھیک ہے 170 220 ٹھیک ہے اور ہم سکو کر دیتا ہے لیپس سے مائنس ہنڈر پرسنٹ مائنس ہنڈر زیادہ ہو گیا ہم سکو کر دیتا ہے ٹھیک ہے مائنس ہنڈر زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے آہ مائنس ہنڈر زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کانٹینڈ میں چینج نہیں کر رہا ٹھیک ہے 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 اس کے بعد اب ہم ویٹ کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک لنکس آ رہا ہے تو اس کو ابھی ہم اس کا سناپ ٹول لے لیتے ہیں اور اس کا سناپ ٹول کو ہم اپنے پاس سیف کر لیتے ہیں ہم اپنے css فائل میں آتے ہیں اسی کے ریچے آکے ہم لوگ اپنا ایک ایمیج کا ڈاٹ سلیش آئیکنس ٹول سیف آکے چیک کرتے ہیں آئیکنس ہمارے پاس آکے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سٹائل کر لیتے ہیں اسی کلاس کو دے جاتا ہے ہم آئیکنس ٹول ٹھیک ہے کاپی کرا سیف کرا یہاں پہ آتے ہیں css فائل میں ڈاٹ اس کو آکے ہم لوگ اس کو دے جاتا ہے پوزیشن اپسولیوٹ اور لیفٹ سے ہم دے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئیکنس ٹھیک ہےٌ س کرتے ہیں ہم آئیکنس ٹھیک ہے 106 اس کو بہر پڑا مسکو اس کو بہر پڑا بھی دیکھیں 2 پچھل solid اس کو ہٹا آ رہے تھے یہ سیمپل سی ui بن گئی باقی اس کا بیگ ناؤنڈ کولر اس کی ہائٹ ویڈھ یہ سب آپ لو دیکھ رہے گا اس کے باقی ہمارے پاس اس کو ہڑا اپر کر دیتے ہیں ٹاپ سے 200 190 اس کے بعد لاس چیز دیگے ہمارے پاس جو کہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیزائن کر دیتے ہیں یہاں نیچے آتے ہیں انڈوں اس کو پپی کرتے ہیں اسی کلاس نیم کو نیچے آکے وہیں دار اور اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے اس کو ہم رکھتے ہیں اس کو دے جاتے ہیں position absolute top سے ہو جاؤ 200% save چیک تھوڑا نیچے آتے ہیں اس کو ہمارن نیچے لے کے آتے ہیں 300% ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم ویٹ دے دیتے ہیں 100% کی ٹھیک ہے 100% بہت زارہ ہوگا اس کو دے دیتے ہیں 90% ٹھیک ہے ٹھیک ہے 20 ٹھیک ہے اس کو پیڈنگ رہے کے ہم لے 20 پکسل بھی ٹھیک ہے اور لیکٹ سے ہم دے دیتے ہیں اس کو 20% منس میں save 20% بہت زیادہ ہوگا 5% دے دیتے ہیں ٹھیک ہے 1% ٹھیک ہے منس 2 ٹھیک ہے اس کے بعد پہ ہم لوگ float right cut i think شاید یہ یادنی لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پہ ہم لوگ width کو مزید انگریز کر لیتے ہیں 100 ٹھیک ہے 100 4 کر کے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں .final فوٹر کے پیاریغراف میں اس کو ہم کرتے ہیں float right ٹھیک ہے right میں چلے گے زیادہ right ہو گیا تو ہم اس کو margin left سے اس کو overcome کریں گے 300 پچھل 700 پچھل اور اس کو ہم اس کا color کر رہے ہیں white تو یہ ہماری سیمپل سی ایک ui بنتی ہے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو آج کی کلاس میں جو یہ landing page بنے میں نے زیادہ محینت اس میں اس لی نہیں کری کیونکہ ابھی ہمیں اور ہماری آگے اور بھی چیزیں ہیں tailwind ہے پھر ہماری java script ہے لیکن جو main content ہوتا ہے design کرنے کا جو سمجھ لیں کہ ایک demo ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا cards کا آپ مزید cards اور بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو اور مزید design کر سکتے ہیں آپ یادہ واسن ماتی ٹھیک ہے اب ہم لوگ media queries جو ہمارا ہے اس کو apply کرتے ہیں media queries اس طرح ہم اس کو design کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہاں پہ add the rate media only screen and اس کو design کرتے ہیں max width 800 800 800 7 55 65 65 یہاں پہ ہم design کرتے ہیں save کرتے ہیں اپنی اس چیز کو ہم inspect پر کھولتے ہیں بس یہ media queries ہونا باقی رہ گیا پھر class کو add کرتے ہیں اپنی ڈا 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 اب 700 پکسر میں نے اپنی 750 میں نے اپنی سکرین کا سائز کر لیا اب ہم 750 سکرین کے حساب سے اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کر دیں سب سے پہلے میں آتا ہوں یہاں پر آپ کے ہیڈر پر اس پورے کو میں نے کوپی کر رہا کوپی کر رہا اسے کوٹ کو اور یہاں پر آکے میں نے پیسٹ کر رہا اب ہم ہماری کیا چیز ہو رہی ہے ہمارا OLX رہی ہے اب ہمیں یہ سرچ باکر جو بٹن ہے اس کو تھوڑا لیفٹ پر لے کر آنا ہم نیو بار میں گئے ہمارے یہ جو نیچے آتے تھوڑ ہم اس کی مارجن لیفٹ کو تھوڑا اور زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہمیں پر آتے ہیں ٹھیک اپنے پر ہم آکر مارجن لیٹ دیتے ہم اس کو 10 پکسل یہاں پر آئے یہاں پر ہم نے جا کے پہلے ایمیج کو ہم نے get کر رہا ہے .nav bar ایمیج اس ایمیج کو آکر ہم نے بولا کہ آپ کی جو ایمیج کی جو ورط ہے وہ کم ہو جائے ٹھیک ہے میں آپ پہ آتا ہوں میں نے اس کو تھوڑا اور کم کر دیتا ہوں میں بولتا ہوں ٹھوڑے کھ زیادہ ہوئے اس کے بعد پھر میں اس کے بعد ایمیج کو میں نے کہا پھر ہم دیکھتے ہیں اس سیلیکٹ والے چیز کو سیلیکٹ کے پاس میں گیا میں نے کہا 10 پکسل اب مارجن ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا ڈروپ ڈاؤن تھا اس کو میں نے تھوڑا مارجن لیفٹ سے لیفٹ پہ لیا ٹھیک ہے اب انپوٹ پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ سرچ باکس پہ میں انپوٹ پہ میں آیا اور میں نے کہا آپ کی جو ویٹ ہے سرچ کلاس سرچ کلاس کی میں ویٹ کو کر دیتا ہوں 200 پکسل ٹھیک ہے اس کے حساب سے اس کے بعد میں مارجن لیفٹ دیتا ہوں مارجن لیفٹ دیتا ہوں میں 10 پکسل مائنس 10 پکسل ٹھیک ہے اس کے بعد پہ میں دروپ ڈاؤن کو بھی کوڑا اور منمائس کر دیتا ہوں مائنس 10 پکسل ٹھیک ہے یہ ہوگی پھر لاؤگن اپنی جگہ پہ پھر ہم کرتے ہیں اس بٹن کو اس بٹن کو ہمیں لے کر آنے کے لیے جو مارجن ہے ہمارے پاس اس کو ہم مائنس میں دے جاتے ہیں مائنس 10 پکسل ٹھیک ہے جو پہوار نیبر آگیا پھر ہم دیکھتے ہیں اس سیکنڈری کنٹینر ٹھیک ہے یہاں پر آئے ملو پھر اوپ پر چل جاتے ہیں اس کو ہم نے کرا کوپی نیچہ ہے پیسٹ کر رہے ٹھیک ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ ہے آپ کے پاس 500 پکسل بلکہ اس کو نہیں یو ایل کی جو ہمارے پاس ویٹھ ہے وہ ہے 500 پکسل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ مارجن کو برہادی تینس میں 20 پکسل کو مارجن بہت کانٹینٹ ہے اس کی ہم پیڈنگ کر دیتا ہیں 5 ٹکسل دیکھا 5 پکسل کر دی اور ہم لوگ بلکہ اس کو بڑھا دیتا ہے 700 ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارا secondary container ہے اس کا select secondary container کا select اس کو ہم بولتا ہے کہ آپ مارجن لیفٹ سے 20 پکسل minus 20 پکسل 60 پکسل اور زیادہ کر دیتا ہے 90 پکسل ٹکی اور پھر یہ جو لی ہیں ان کو ہم 600 کر دیتے ہیں اور ان کی مارجن کو ہم لیفٹ سے کر دیتا ہے minus 10 پکسل سیف اگر چیک کرتا ہے ہمارے اس کو میں خواہ سا یہاں پہ لے جاتا 80 پکسل 40 پکسل اس کے بیٹ کو ہم کر رہیتے ہیں 500 پکسل اس کو کر دیتا ہے مارجن 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 رائے سیف 20 پکسل 30 پکسل 20 پکسل سیف جو ایل آئی ہے تو بوٹم لیف وائٹ اس کا دیگہ 40 پکس مائنس 40 پکس ٹھیک ہے یہ ہمارے پرس اس کے بعد پھر ہم لوگ کرتے ہیں اس کو اس لیڈر کو پیکتے ہیں نیچے آتا ہے کھونے سے dot add image کو ہم کرتے ہیں dot add image کے اندر اس کو بولتے ہیں آپ کی عبرت ہو جائے 200 پکس چیک کرتے ہیں بہت کم آ رہی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں margin left سے minus 100 پکس سے فرگت بہت زیادہ ہوئی ہم اس کو 70 پر سنٹ پر اس کو دیتے ہیں 100 پکس image 200 پکس 500 پکس ہم ہم لوگ ان کارڈز کو دیکھتے ہیں کارڈز سے پہلے ہم لوگ نیچے پہلے نیچے آتا ہے ہم لوگ اس فائنل فوٹر کی کلاس کو کوپی کرتے ہیں نیچے آکے اور فائنل فوٹر اس کی ویٹ کو ہم کم کر رہیتے ہیں 100 پکس 900 پکس بہت زیادہ اور ہیں 800 پکس اس کے بعد جو فائنل فوٹر کا جو پیرا گراف ہے اس کو ہم تیجس 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 اس کے بعد پھر ہم ایمیج کو 40 مارچن لیفٹ سے بوٹم دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ٹیکس پہ آتا ہوں ٹیکس سے ٹاپ بوٹم اور لیفٹ ریٹ ہم ٹینی ٹینی لیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹینی 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 � مارجن ہم ٹاپ دے دیتے ہیں اس کو مائنس سکس پکسل پھر اور اس کو انکریز کر دیتے ہیں سکسٹین پکسل اس کے باہر پر ہم لوگ آتے ہیں پیرا گراف پر کوپی کرتے اور ہم لوگ اس کو پھرة مارجن رائٹ دے لیتا ہیں مارجن رائٹ لیفٹ سے 10 پکسل 12 پکسل اسے بھر چیک پناکٹی اس کے باہر ہم سبی کو اس پورے جہاں سے کوپی کرتے ہیں کوپی پیسٹ باکس ہمارے پاس ٹو اور ہمارے پاس رو بیٹ اس کے بعد ہم لوگ باورڈر کو 15 بلکہ 25 پرسن لیفٹ سا جاتا دیکھنے کیا سا ہوتا ہے ٹھوڑا اور دے دیتا ہم لوگ اس کو 13 پرسنٹ تھوڑا اور دے دیتے ہیں 34 تھوڑا اس کے بعد پھر ایک اور ہم بناتے ہیں اسی کا باکس اس کو کوپی کرتے ہیں پیسٹ باکس تھری تھری اوپر آتے ہیں اس کو تھری انڈ رو تھری سیف کرتے ہیں اور اس کو ہم دے دیتے ہیں 54 چیک کرتے ہیں 54 پھر ہمارے پاس آئے گا 65 65 63 اوکی اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو ہم لوگ جو ہمارا مین ہے کنٹینر جو ہمارا پروڈکٹ ہے اور بلکہ یہ 800 اس کو ہم مارجن رائٹ مارجن لیفت دے دیتے ہیں مائنس ٹوینٹی پکسل ٹوینٹین کم ہے سیونٹی پکسل چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو پاپی کرتے ہیں اور اس کی ہم جب کلاسس چینج کرتے ہیں ڈger ٹوینٹین اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری پہلا کنٹینر تھا میرا bolt کون سرک ہم کم کر دیتاًا اور ہم تھوڑا اس Kerryل بھی دیانا شرطہ پہلا کنٹینر ہوگا امارا ہے ہماری پاس دوسرے کنٹینر پہ ہم جب لگے 3444 علافہ ہم حلال سیف کرتے ہیں یہاں پہ آگیا ہمارا 41 بہت زیادہ ہوگیا 38 اینف ہوگیا اس کے بعد پہ ہم نے نیچے آئے یہاں پہ ہم نے اس کو دے دیا 71 صرف اگر چیک پہ ہمارے پر یہ اب ہر لاسٹ چیز رہ گئی یہ ہم کیا کرتے ہیں نیچے آئے جو یہ کنٹینر ہے اس کو ہمیں ٹارگٹ کرو ڈاٹ فوٹر بہت ہم یہی پہ آ چکے ہمیں ٹارگٹ کنٹینر ہے ہمیں ٹارگٹ کنٹینر ہے کوپی کنٹینر ہے اور نیچے آکے ہم نے پیسٹ پڑھنے اس کے بعد ہم لوگ فوٹر پہ آئے ہم نے بولا آپ کی جو ویٹھ ہے وہ ہو جائے 500 پکسر ٹھیک ہے اور ایمیج کو ہم تھوڑا اس کا ایمیج سمال کر دیتے ہیں اس کی ویٹھ کو کر دیتے ہیں اس کو ہم لے جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں اوپر آتے ہیں فوٹر کو اور اس کو لیپ سم کر دیتے ہیں 15 ٹھیک ہے بلکہ 15 نہیں بلکہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کو 2% اس کے بعد جو ہماری ایمیج ہے اس ایمیج کو ہم لوگ بیاتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ہم ویٹھ دے دیتے ہیں 220 پکسل 200 پکسل لیپٹ سے 36 اس کو ہم پہ دے دیتے ہیں 36 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ ہمارا ہوگی اب ہماری بس لاس چیز دائے گئے یہاں پہ اوپر آتے ہیں ania ونے پہ ڈاوٹ فوٹر अब tô ڈاوٹ م hanno ڈاوٹ 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 اس کے بعد ہم لوگ ٹاریٹ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کی ویٹھ سے ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ ٹاریٹ کرتے ہیں ہم نے بولا کہ آپ کی اس سے 500 ہو جائے اور آپ کی جو پیراف کی ویٹھ ہے وہ ہو جائے آپ کی ففٹی نائی بکس ہے مارجن لیٹھ سے آپ اس کو اور کم کر سکتے ہیں ون ایٹی فائف کر کے چیک کرتے ہیں اس کو ہم اور کر دیتے ہیں اس کو ہم اچھے کر دیتے ہیں ہم لبا دیتے ہیں پوزیشن ایپسیلیٹ لیفٹ سے ہم دے دیتے ہیں فورٹی پرسنٹ چلی اب اس کو ہم دے چلی 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 اور اسو کا دیکھا ہم چاہیز ریفریش کرتے ہیں ٹھیکی اسٹیو بیٹ ہم کر رہیتے ہیں 50 پیٹسل ٹھیکی 70 پیٹسل کر کے چیک کر رہیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری امنیٹری بیٹ ہے اس کو کا دیکھا ہماری 79 پیٹسل ٹھیکی 89 پیٹسل ٹھیکی 110 80 90 ٹھیکی اور ہم اس کی بیٹ کو اور بڑا انکریز کر دیتے ہیں 90 کا دیتے ہیں ہنگریٹ 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 ریفریش کرتے ہیں 50 پیٹسل کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اور بھی ہن چاہتے ہیں سیفر کے چیک کرتے ہیں اور ہاں جو ہمارا آئیکن تھا اس کو ہم ڈوت فوٹا ون کی ایمیج ہم دیکھ لیتے ہیں 20 پرسنٹ لیفٹ 20 پرسنٹ لیفٹ ہماری ایمیج ہے ہنگریٹ ہنگریٹ اس کو ہم اس کی بیٹ کو اور کم کر دیتے ہیں اور ہنگریٹ پکسل ہماری ایسی نشه دوست 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 موسیقی 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 موسیقی